اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک بہت اچھی سکن کے روٹین لے کر آئی ہوں جو کہ آل ٹائپس آف سکن کے لیے ہوگی جس میں آئلی سکن کے لیے بھی ہے جس میں نارمل سکن سینسٹیف سکن کے لیے اور ڈرائی سکن کے لیے بھی ہے آپ جیسے ونٹر سٹارٹ ہو رہی ہیں ہماری سکن کیر ہوتی ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے ہم نے فیس واش کر لیا اور اس کے بعد ہمیں بہت ساری شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ مجھے پیمپل نکلنے شروع ہو گئے ہیں جو آئلی ایکنی پرونٹ سکن والے ہیں اور جو ڈرائی سکن والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائن لائنز آنے شروع ہو گئی ہیں جوریاں آنے شروع ہو گئی ہیں ہم یہ مہنگا فیشل کرواتے ہیں ہم یہ کلینزنگ کرواتے ہیں ہم فیس پالشنگ بھی کرواتے ہیں اس کے باوجود ہمیں کوئی ریزیلٹ نہیں ملتا تھوڑے دنوں کے لیے ہماری جو سکن ہوتی ہے وہ انسٹنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہمیں مسئلہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ بہت ہی سمپل ایک سی ٹی ایم کی روٹین ہے پلینزنگ ٹوننگ اینڈ مویسٹرائزنگ اس کو بولتے ہیں سی ٹی ایم جو کہ ہر ٹائپ آف سکن کے لوگ کر سکتے ہیں کرنی ہوتی ہے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اپنی سکن کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کی سکن آپ کو مایوس کرے گی ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا کہ جو ایکنی پرون سکن والے ہیں جو آلی سکن والے ہیں ان کو بہت زیادہ پیمپلز ایکٹیو ایکنی ہو جائے گی ان کے بہت زیادہ سکار گھڑے پڑھنے سکن میں شروع ہو جائیں گے سکن ان کی خراب ہونی شروع ہو جائے گی اور پھر وہ مختلف قسم کے درمنٹالوجس کے پاس جائیں گے فیس واشز لیں گے ان سے مختلف قسم کے ٹریٹمنٹ کروائیں گے جو ان کو اتنے مہنگے بھی پڑھیں گے اور ایک جو منٹلی ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ آلیدہ ہو جاتی ہے درائے سکن والے کیا کریں گے ان کو سکن ان کی خراب ہونی شروع ہو جائیں گی ٹائم سے پہلے فائن لائنز رنگ کرل ڈال سکن یہ سارے ایشو سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ اس سارے چیزوں سے بچ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی اپنی سکن کیئر کریں تو سکن کیئر میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی سکن کی اوپر بہت زیادہ آئل ڈرٹ گن جمع ہوتا ہے یا پھر آپ میک اپ کر لیتے ہیں آپ اس کو ریموو نہیں کرتے آپ ایسی سو جاتے ہیں سکن پر بہت زیادہ ویٹنس ہوتی ہے جیسے گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ کی سکن خراب ہو جاتی ہے ڈال ہو جاتی ہے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے سویٹنگ کی وجہ سے سکن خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے سردیوں میں یہاں ہیں تو ہم پانی کیوں پہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں پیاس ہی نہیں لگتی تو ہم پانی کیوں پیئیں آپ کو پیاس نہیں لگتی پانی آپ نے پھر بھی پینا ہے آپ کی سکن کے لیے آپ کی سکن ڈرائی نہیں ہوگی اور آپ کی اور ایلی سکن رہا ہوگی آپ کی سکن پانی پھنا ہے سب سب یہ ہے کہ سبڑیاں سٹارٹ ہوتی ہیں اور مچنی سیزن چینج ہونے والا ہوتا ہے میری سکن رہا ہوتی ہے کہ میری سکن دل ہونی شروع ہوتی ہے تو ٹو ٹون ہوتی ہے ایمن ٹون ختم ہوتی ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ چھوٹ چھوٹے سے یہ جو سن ٹیننگ کی وجہ سے یا کہ صحیح کیئر نہ کرنے کی وجہ سے سیزن چینج ہونے کی جیسے تھوڑے 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 داگ دبے ہوتے ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں تو جب میں اپنی سکن کیئر سٹارٹ کرتی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میری سکن بہت زیادہ فلاولس ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس کی اوپر میک اپ بھی بہت اچھا رہتا ہے اور آپ کو زیادہ میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو زیادہ میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ تھوڑے سے میک اپ میں ہلکی سی چیزوں کے ساتھ نارمل روٹین اپنی رکھ سکتے ہیں پارٹی میک اپ کریں گرڈل میک اپ کریں وہ علیدہ بات ہیں لیکن اگر آپ اپنی سکن کی کیئر کرتے ہیں تو آپ کو ڈھر او ڈھر جو میک اپ کی لپائی ہوتی ہے وہ نہیں کرنی پڑتی ہاں سکن کی کیئر ضروری ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کلینزنگ کرنی ہوتی ہے کلینزنگ کیلئی کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ مارکیٹ بیس کلینزر ہوتے ہیں میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں ضروری نہیں کہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ کے پاس یہی کلینزر ہونے چاہیے اگر آپ بہت سار جنڈرٹ سے بچنا چاہتے ہیں جو آپ بہت سار لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بس کچھ سمپل طریقہ چاہیے تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہم زیادہ کام کر دیں ایسے یہ ایک مارکیٹ بیس کلینزر ہوتا ہے جو ہم سالون میں بھی یوز کر دیں لیکن یہ ایکسپنسیو ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ یہ ہر قسم کی سکن پر سوٹ بھی کریں تو آپ کو اپنی سکن کی اکارڈنگ کلینزر بھی لینے ہوتے ہیں فیس واشز بھی آپ کو اپنی سکن کی اکارڈنگ لینے ہوتے ہیں یہ کلینزر بھی صحیح ہے اس کے بعد یہ کلینزر ہے یہ بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہماری سکن کی اکارڈنگ کونسے کلینزر جائے گا یہ تو ہمیں نہیں بتا لیکن ہم پتا کر سکتے ہیں وہ کیسے میں آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں ابھی ہم جو گھر میں اپنا ڈی آئیو ہے جس کا ہم اورگینک کہتے ہیں ہمیں آج کل ہر بندہ اورگینک چیزوں کے پیچھے پاگل ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز اورگینک چیز کرنی ہے پھر ہم اتنی اورگینک چیزیں ہم اتنی مہنگی مہنگی خریتے بھی ہیں تو وہ اورگینک چیزیں یہ ہی ہوتی ہیں جو آپ کے اپنے گھر میں ہوتی ہیں آپ اس کو بس رویتا ہے کہ تھوڑی منت کرنی پڑتی ہے تو پیسے بھی آپ کے کم خرچ ہوتے ہیں اس میں جو میں نے یہ فریش الویرا اس کا جوس پناہ کر رکھا ہوتا ہے تو آپ اس میں یہ یوز کریں یہ آپ کا ایک بہترین ہوم میڈ کلینزر تیار ہو گیا ہے دیکھیں ملک سے اچھا کوئی کلینزر ہو ہی نہیں سکتا ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ملک کلینزر جو ہیں وہ لینے ہیں ہم نے گوٹ ملک کلینزر لینے ہیں ہم نے ملکی کلینزر لینے ہیں تو ملکی کلینزر کیا ہوتے ہیں وہ یہی چیز ہوتی ہے یہ چیز اب اپنے گھر میں خود سے بنا سکتے ہیں جو ڈرائی سکن والے ہیں وہ اس کے اندر تھوڑا سا جو آلمانڈ آئل ہے وہ یوز کریں تو ان کے لئے یہ کلینزر اور بھی بیسٹ بن ہو جائے گا آلمانڈ آئل نہیں تو زیتون کا تیل استعمال کر لیں جو بھی آپ کے پاس آئل رکھا ہے گریپ سیڈ آئل رکھا ہے تو وہ چند ڈرپس آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کر کے ایک بہترین سا کلینزنگ ملک آپ کے لئے تیار ہو گیا ہے جو ہم بزار سے جا کے اتنے مہنگوں کے کلینزنگ ملک خریدتے ہیں نا ہمیں وہ خریدنی کے ضرورت نہیں پڑے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سمپلی اپنے فیس پر اس کے ساتھ اچھی طرح سے مساج کرنا ہے دودھ میں جو لیکٹک ایسڈ ہوگا وہ آپ کی سکن کو برائٹ کرے گا ہیلوویرہ جل جو ہوگی وہ نیچرلی آپ کی سکن سے سارا گانڈ ڈرٹ ریموو کرے گی آپ کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کو کلین نیٹ کرے گی اور ان کی ری جنریشن میں ہیلپ کرے گی اور جو آئل ہے وہ جتنا ایکسٹرا ڈرٹ اور گانڈ ہوگا اس کو ریموو کر دے گا تو تقریباً آپ نے پانچ سے سات منٹ ہلکے ہاتھ سے اس کو مساج کرنا ہے مساج کر کے آپ کی گلینزنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور یہ آپ کا ایک کمپلیٹ ڈی آئی وائی کلینزر آپ کو مل جاتا ہے آپ کو بازار سے تنے مہنگے میں کے کلینزر خریدنی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ دیکھیں آپ نے پانچ سے سات منٹ اس کو مساج کیا مساج کرنے کے بعد آپ کا یہ کلینزر کمپلیٹ ہو گیا اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کشو کی مدد سے کارٹن کی مدد سے یا کسی بھی چیز سے آپ نے اس کو صاف کر دینا ہے یہ تو ہو گیا ڈرائ سکن والوں کیلئے جو ان کا ڈی آئی وائی کلینزر ہو گیا اور اس کے بعد یقین کریں کہ آپ کی جو سکن ہوتی ہے وہ صحیح چمک جاتی ہے اس میں سے سارا جتنا ڈرٹ گند ہوتا ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے اور آپ کو پھر زیادہ موسٹرائزنگ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس میں ملک ہے ملک آپ کی سکن کو موسٹرائز کرتا ہے اور پھر آلمانڈ آئل ہے ایلوویرہ جیل ہے جو آپ کی سکن کے لیے ایک بہترین موسٹرائزر ہے یہ ڈرائ سکن والوں کیلئے ہو گیا اب ڈرائ سکن والوں نے سکن کی کلینزنگ کر لی اب وہ کیا کریں کہ اب وہ ٹونر لیں سمپل ہی ہمارا اپنا بنا ہوا ہوم میڈ روز بوارٹر ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ٹون کیا تاکہ آپ کی سکن کے جو پی ایچ لیول ہے وہ بھی بیلنس ہو جائے ٹھیک ہے اور آپ کی سکن سے جو ایکسٹر آئل وغیرہ ہے وہ بھی سارا ختم ہو جائے ایکسٹر آئل وغیرہ ہے وہ بھی سارا ختم ہو جائے ٹھیک ہے ٹوننگ کر لی آپ نے درائ سکن والوں کی میں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے ٹوننگ آپ کی ہو گئی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی سکن کو موسٹرائز کرنا ہے اگر تو آپ کے پاس موسٹرائزر جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہے میں موسٹرز جو نیویا کریم یوز کر لیتا ہوں میرے پاس یہ رکھی ہوتی ہے یا پوانڈز کی اپنیس موسٹرائزر جو بھی آپ کے پاس موسٹرائزر رکھتے ہیں وہ یوز کر لیں وہ نہیں ہیں تو آپ سمنڈ آئل یا زیتون کا تیل اپنی سکن موسٹرائز کر سکتے ہیں یا پھر الویرا جیل یہ لیں الویرا جیل اور یہ بہترین موسٹرائزر ہے کیونکہ جب آپ کی سکن صاف ہو جاتی ہے تو اس پر جو پورز ہوتے ہیں اس کے اوپر جو الویرا جیل کے کام ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی آپ کا بہترین قسم کا موسٹرائزر تیار ہو گیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنی سکن کو موسٹرائز کرنا ہے اور آپ کی سکن ریڈی ہے آپ کی سکن سے نارش ہو جائے گی دوسرا برائٹ ہو جائے گی اور تیسے یہ کہ آپ کو یہ جو مارکیٹ بیس آپ یوز کرتے ہیں کلینزر وغیرہ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ کا موسٹرائزر بھی ارگینک ہو گیا آپ کا کلینزر بھی ارگینک ہو گیا اور آپ کا ٹورنر بھی ارگینک ہو گیا آپ کو کسی ارگینک برینڈ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ تو ہم نے کر لیا آئلی سکن والوں کے لیے کلینزر ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں میں ابھی ساف اس لیے کر رہی ہوں اس کے پر میں نے آئلی والوں کے لیے کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں دوسرے سکن ٹائپ کے لوگ ہیں وہ ہیں آئلی سکن والے آپ چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ آئلی سکن والوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کون سا جو ہے نا وہ کلینزر یوز کریں آئلی سکن والوں کے لیے بے سن سے کوئی کلینزر ہو ہی نہیں سکتا بے سن ان کے لئے دو کام کرے گا ایک ٹون کی سکن کو ایکسفلییٹ کرے گا جو ایکسٹر ڈیڈ سکن ہے اس کو ریموو کرے گا جتنا ایکسٹر آئل ہے اس کو ختم کرے گا ایکسفلییٹ کرے گا آپ کی سکن کو دوسرے یہ کلینزنگ کر کے جتنا آپ کی سکن کے اندر ڈرٹ اور گند ہے اس کو باہر نکال دے گا آپ کی سکن نیچرلی سود ہو جائے گی اور مزید یہ ہے کہ اس کے اوپر سویٹنگ زیادہ نہیں ہوگی یہ آئلی سکن معلوم کیلئے کرنا انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے پہلے الویرہ جیل لینی ہے یا تو پہلے اس طرح کریں کہ الویرہ جیل لے کے اس کو ہلکا سا اپنی سکن کے اوپر لگائیں یا اس کے اندر بھی ڈال کے تھوڑا سا بیسن ڈالیں اپنی اٹھیلی پر اور اس کی اوپر تھوڑی سی الویرہ جیل لگا دیں تو وہ بھی آپ کا ایک بہت اچھا کلینزر بن جاتا ہے یہ کیا ہوگا کہ اس طرح سے آپ کی سکن بہت اچھی میٹ اینڈ کلین ہو جائے گی اور ایکسولییٹ بھی ہو جائے گی اویلی سکن والے لیکن آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو رب کرنا ہے اپنی سکن کو چھیلنا نہیں ہے اس طرح بہت جنٹلی جنٹلی سا اس کا مسائد آپ نے کرنا ہے اگر آپ کو ایلویرہ جیل سوٹ نہیں کرتی تو پریشانی کی بات نہیں ہمارے پاس یہ ٹونر ہے یہ ٹونر جو ہے یہ ہم لوگوں کا ہومیڈ ٹونر ہے جو ہم نے روز ٹونر خود بنایا یہ آپ اس کے پر سپریے کریں اور یہ لیں آپ کو کلینزر تیار ہے ایک بہت ہی بیسٹ کلینزر ہے جو کہ اویلی سکن والوں کے لیے ہے اور اویلی سکن والے اس کو بے ججک استعمال کریں کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا کوئی اس میں کیمیکل نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کی سکن کو ریٹیٹ کرے گا گرمیاں ہوں سردیاں ہوں آپ اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے پانچ سے سات منٹ آپ نے اس کو ہلکے ہاتھ سے اپنے چیرے کو پلین کرنا ہے پلین کرنے کے بعد پھر آپ نے کسی ویٹ سپائنٹ سے یا کوٹن سے اس کو ساف کر لینا ہے کیا ہوگا کہ آپ کی سکن سے جتنا ایکسٹرا ڈائرٹ گاند ہوگا وہ ریموو ہو جائے گا اور آپ کی سکن کے جو پورز ہوں گے وہ بلکور کلین ہو جائیں گے میٹ ان کلین ہو جائیں گے تو یہ آپ کا ایک اورگینک جو ڈی آئی وائی کلینزر ہے وہ ریڈی ہے تھوڑی سی چیزوں سے پھر آپ کی کلینزنگ تو ہو گئی اب آپ نے ٹوننگ کرنی ہے روز وارٹر ہم نے اس کیو پر ڈائپ ڈائپ کر کے جتنا ہمارا ایکسٹرا گاند وغیرہ رہ جائے گا وہ بھی نکل جائے گا ہماری سکن کے جو پی ایچ لیول ہوگا وہ بھی بیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ بھی جتنا اس کو ہمیں ضرورت ہے اس پر آ جائے گا اب ہمارا کونسپٹ کیا ہوتا ہے کہ آئلی سکن والوں کو موسٹرائزنگ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بلکل غلط ہے آئلی سکن والے بھی اپنی سکن کی اکارڈنگ کر سکتے ہیں موسٹرائزنگ کر سکتے ہیں اور اگر ان کو کوئی اور موسٹرائزنگ سوٹ نہیں کرتا تو ایلوویرہ جیل ان کے لیے بہت بیسٹ ہے جب آپ ٹوننگ کر لیتے ہیں تو آپ اس کے بعد ہلکے ہاتھ سے اپنے جو فیس ہے اس کے اوپر ایلوویرہ جیل لگائیں اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں تو آپ کا جو موسٹرائزر ہے آپ کی سکن اس کو اچھی طرح سے اپنے اندر پینٹریٹ کر لے گی اور آپ کا جو اچھا قسم کا جو موسٹرائزر ہوگا وہ ریڈی ہو جائے گا سکن پہ دیکھیں اس طرح گلو آتا ہے اس طرح شائن آتی ہے جب آپ فیس پر بھی کرتے ہیں تو اس کا یہی ریزیلٹ آتا ہے اب آپ نے بھی اس پوری ریمیڈی کو یوز کرنا ہے اور امید کرتی ہوں کہ جو آج کے کلینزر ہوں گے وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہیں گے اور آپ اس کو یوز کریں گے اور اب آپ کو کوئی ٹینشن پریشانی نہیں رہے گی اگر ایسا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور پھر کمنٹس پر میرے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے یہ دی آئی وائے کلینزر یوز کی ہیں جو آپ کے اپنے ہوم میڈ ہیں اس میں کوئی کیمیکل شامل نہیں ہے کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے جو آپ کے لیے نقصان دے ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ نے یہ چیز یوز کی ہے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہے ملتے ہیں اپنی کسی نیکس ویڈیو میں رکھے گا اپنا بہت دھیر سارا خیال اللہ حافظ